پھر جب انسانیت پی ایس ڈی کے درجہ میں آ گئی اور جیسے ایک پی ایس ڈی جب آتی پوسٹ ڈاکٹریٹ کرتا ہے تو پھر آخری مرتبہ اس کا پروفیسر سے رابطہ ہوتا ہے تو جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی یہ صرف سمجھنے کی خاطف تشبیح مقصود نہیں ہے خدا نہ خاصتا جب انسانیت پوسٹ ڈاکٹریٹ کے اسٹیج پہ آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو بھیج دیا اور اب انسانوں کو وہ کام سبول کر دیا جو پہلے پیغمبروں کا تھا اب آپ جائیے آپ نے لیول پر جو آپ کی سطح ہے جو آپ کا لیول ہے آپ لوگوں کو دین کی تعلیم دیں تربیت دیں اور پڑھائیں قرآن پاک میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو رشتہ انبیاء کا تھا پہلے اپنی قوموں سے وہ مسلمانوں کا ہوگا دوسرے انسانوں سے لہٰذا اب جو حتمی چیز ہے رہتی دنیا تک کے لئے آخری حوالہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے آپ کی شریعت محفوظ ہے آپ کی لائے ہوئی کتاب محفوظ ہے اس کتاب کی زبان محفوظ ہے اس کتاب کی تعبیر و تفسیر محفوظ ہے اس میں ایک ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں آئی اس میں کوئی چیز نہ الجھن کا شکار ہے نہ تاریخی کا شکار ہے نہ بھول چوک کا شکار ہوئی ہے نہ غلط سہمی کا شکار ہوئی ہے لہٰذا اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ذریعہ حتمی و قطع علم کا انسان کے پاس موجود ہے تو وہ دعویٰ نبوت کے دعویٰ کے مترادف ہوگا دشمنان اسلام میں سے بعض نے بڑی ہوشیاری اور ایاری سے کام لیا جب انہوں نے دیکھا کہ جب مسلمانوں میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے چاہے وہ مسلمہ جیسا بڑا قبائلی لیڈر ہو ایک چھوٹا سا واقعہ سنیئے اندازہ ہوگا کہ کتنی قبائلی عصبیت مسلمہ کے حامیوں میں موجود تھی جب مسلمہ سے مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی اور جنگ ایمامہ آپ نے سنا ہوگا کہ شدید ترین جنگوں میں سے تھی جس میں ایک دن میں سات سو وہ صاحبہ شہید ہوئے تھے جنہوں نے قرآن پاک ہلت کیا ہوا تھا قرآن پاک کے حفاظ ایک دن میں سات سو شہید ہوئے تھے اس جنگ میں اور کئی ہفتے جاری رہی تھی اس میں ظاہر ہے اس دمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ تو دس بس دس ہوا کرتی تھی تو صبح روشنی کے بعد شروع ہو جاتی تھی اور سورج کے ڈوبنے تک دن بھر جائی رہتی تھی رات کو اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جایا کرتے تھے تو اس طرح سے ایک دن رات کے وقت مسلمان اپنے کیمپ میں چلے گئے وہ اپنے کیمپ میں چلے گئے تو مسلمانوں میں کچھ لوگ نماز عشاء کے بعد کھانے کے بعد کوئی ٹہلنے کے خیال سے نکلے جیسے چل قدمی کے لئے نکلتے ہیں تو پندرہ بیس پچیس آدمیوں کی پارٹی تھی وہ نکلی تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے لشکر سے بھی ایک ایسی پارٹی سیر کے لئے نکلی ہے چلتے چلتے ایک صحاب ان میں صحابی تھے مسلمانوں کے گروہ میں انہوں نے ایک شخص کو غور سے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ نام ہے اس نے کہا میرا یہ نام ہے اس سے پوچھا کہ تم مدینہ آئے تھے میں کہہ جی ہاں آیا تھا کہ تم اس گروہ میں نہیں تھے جو مسلمان اس کا بنو حنیفہ کا اسی ارکان پر مستمیل وفد آیا تھا مدینہ اسلام قبول کرنے کے لئے میں کہاں میں اس میں تھا اس نے پوچھا تم نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کہ ہاں کیا تھا کہ اب تمہیں کوئی شک ہو گیا ہے اسلام کے بارے میں کہاں نہیں کوئی شک نہیں ہوا یہ مسلمان کی فوج کا اکسپائی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی شک نہیں ہوا وہ نے کہاں تو تمہیں اس میں کوئی تعمل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں چاہے وہ انہوں نے حیرت سے پوچھا کہ پھر تم کیوں آئے ہو یہ بات رہے میں رکھیے گا کہ عرب میں جو قبائل تھے سینٹرل عربیہ میں عرب کے جو پرانے جغرافیہ کے پتہ نہیں آپ کو مقامات کا اندازہ ہے کہ نہیں عرب میں پانچ چھے حصوں میں عرب کا جغرافیہ روایتی طور پر منقسم رہا ہے یمن جنوب مغرب میں حجاز ذریعہ اس کے سمندر کے ساتھ ساتھ کی لمبی پٹی گویا جدہ سے لے کر اور مکہ اور طائف اور آگے طائف کو شامل کرتے ہیں مدینہ تک یہ حجاز درمیان میں ایک اور چوڑی سی لمبی پٹی تہامہ اور پھر نجد یہ علاقے تھے تو اس درمیانی علاقے میں نجد اور تہامہ اور حجاز میں جو قبائل رہتے تھے یہ دو بڑے گروپوں میں تقسیم تھے نسلی اعتبار تھے ایک مذہری قبائل کہلاتے تھے ایک ربیغی قبائل کہلاتے تھے اور ان میں قبائلی عصبیت بھی موجود تھی تو اس شخص نے جو مسلمہ کے ساتھ تھا جس نے تسلیم کیا کہ مجھے کوئی شک نہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے میں اور مسلمہ کے جھوٹا ہونے میں اس نے جواب دیا کہ میرے نزدیک ربیغہ کا جھوٹا مذر کے سچے سے بہتر ہے اس قبائلی عصبیت کے ساتھ اس نے یہ شروع کیا تھا سلسلہ لیکن صحابہ اکرام نے بلا تعمل اور بلا تردد اس کے خلاف جنگ کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جب لوگوں نے یہ دیکھا آگے چل کے کہ اتنا بڑا لیڈر بھی اتنے ساری فالوئنگ اور اتنی ساری عصبیت کے باوجود مقبول نہیں ہو سکا کامیار نہیں ہو سکا تو کوئی اور راستہ اختیار کرنے چاہیے تو لوگوں نے مختلف راستے اپنائے جن میں سے ایک راستہ جس میں نسبتاً لوگوں کو کچھ دن پنپنے کا موقع ملا وہ یہ تھا کہ نبوت کا لفظ استعمال نہ کیا جائے رسول اور نبی نہ کہا جائے بلکہ دوسری اسلامی استعمال کی جائیں کسی نے کہا جی میں مہدی ہوں کسی نے کہا کہ میں مجدد ہوں کسی نے کہا کہ میں کچھ ہوں کچھ ہوں ترہ ترہ کے دعوے کیے لیکن ان لفظی دعوے سے ظاہر ہے کوئی مجدد ہونے کا دعوے کرتا ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ غلط ہے لیکن اس کو غیر مسلم نہیں کہیں گے کوئی مہدی ہونے کا دعوے کرے تو آپ یہ تو کہیں گے کہ غلط ہے یا بے کوف ہے یا اس کا دماغ خراب ہے لیکن اسے غیر مسلم نہیں کہیں گے تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں نے دعویٰ کیے لیکن نبوت کا دعویٰ کیے بغیر جو نبی کے اوصاف ہیں یا نبی کی جو صفات ہیں وہ سب انہوں نے اپنے اندر ثابت کرنی چاہیی اور اس کا دعویٰ کیا مثلا یہ دعویٰ کیا کہ جو وحی آتی ہے وحیٰ تو نبی پہ آتی ہے کسی اور پہ تو نہیں آتی یہ دعویٰ کیا کہ یہ میری جو تعلیم ہے یہ لوگوں کیلئے واجب تعمیل ہیں مثلا یہ دعویٰ کیا کہ یہ قطعی ہے تو متقلمین اسلام نے فقہ اسلام نے ان صورتحال پر غور کیا اور بالاتفاق یہ مسلمانوں میں تیہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان صفات کا دعویٰ کرے جو خاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تو سمجھا جائے گا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو دعویٰ نبوت کرنے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا چیزیں خاص ہیں انبیاء علیہ السلام کے پاس وحی آتی ہے غیر پیغمبر کے پاس وحی نہیں آتی نمبر ایک نمبر دو انبیاء علیہ السلام کو جو علم حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قطعی و یقینی ہوتا ہے کسی اور کا علم قطعی و یقینی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطع علم کوئی قطع حکم کوئی قطی نواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر کسی انسان تک نہیں آتا ایک تو قطی و یقین علم یہ ہے کہ بجلی سے کرن سے آدمی کو نقصان ہوتا ہے اس کے لئے تو مسلمان غیر مسلم پڑھا لکا ہونے بھی ضروری تجربے سے ایک مرتبہ بجلی ننگی تار کو ہاتھ لگا کے دیکھ لیں پتہ چل جائے گا کہ نقصان ہوتا ہے قطی یقین علم حاصل ہو جائے گا ایک مرتبہ ہاتھ لگانے سے یہ مراد نہیں ہے جو اس چیز تجربے و مشاہدے کی ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے وہ حقائق جو انسان تجربے و مشاہدے سے حاصل نہیں کر سکتا اور جو معاملات غیبیات سے تعلق رکھتے ہیں جو عبادات سے تعلق رکھتے ہیں جو تعلق مالا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ نبی کے وسیلے کے بغیر اس کو حاصل ہو گئے تو یہ دعویٰ نبوت ہے اور ایسا دعویٰ کرنے والا دار اسلام میں داخل نہیں ہے کوئی دیکھو بھی سے کرے پاگلپن سے کرے تو وہ جانے اور اس کا اللہ جانے عقل کی کیفیت اللہ کو معلوم ہے ہم نہیں جانتے لیکن اگر کوئی جانبوش کے کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے یہ فقہ اسلام نے متقلمین اسلام نے تیہ کیا اور پھر ماضی میں اس طرح کے دعویٰ کرنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مسلمہ کے ساتھ کیا گیا تھا اس میں کوئی نرمی نہیں کی گئی بعض شخصیتوں کے بارے میں اس زمانے میں شبہ پیدا ہوا لوگوں کو منصور کا آپ نے نام سنا ہوگا حسین منصور جیسے منصور کہتے ہیں حسین منصور حلاج بعض لوگ بڑا بزرگ مانتے ہیں بعض صوفی مانتے ہیں صوفی تھے بزرگ تھے مجلی معلوم ہم نہیں جانتے ہیں منصور نے ایک دعویٰ کیا اور اس دور کے فقہہ نے اس دور کی عدالتوں نے اس دور کے قانونداروں نے اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا اور صدائے موت کا مستحق گردانہ اس کو صدائے موت دی گئی کہنا یہ ہے کہ مسلمانوں میں بالاتفاق یرائے رہی اس کی وجہ یہ ہے یعنی یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی شدت کی اس میں کیا بات ہے اتنی اس میں غیر معاملی سختی کی کیا بات ہے اس میں غیر معاملی سختی ہی کی ضرورت ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو امت کی اثاث ہے ابھی میں نے اس کیا شروع پہ امت کی اثاث پیغمبر پر ایمان ہے توحید پر یا روز آخر پر ایمان نہیں ہے توحید پر ایمان تو اوروں کا بھی ہے آخر پر ایمان اوروں کا بھی ہے لیکن نبی پر ایمان پیغمبر پر ایمان رسول پر ایمان اساس ہے جس کی بلیانت پر ایک الگ امت بنتی ہے لہٰذا جو کسی اور پر ایمان لائے گا وہ ایک الگ امت ہوگا اور جو حضور علیہ السلام کو حتمی اور قطی اور آخری حوالہ نہیں مانتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل نہیں ہو سکتا ایک بڑی بات تو یہ ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا اس امت کو کہا گیا کہ اِنَّا حَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتَمْ وَاحِدَا اِنَّا بِلَا شَكْ وَشُبَةِ اِنَّا کے لرحب عربی میں تاقید کے لیے آتا ہے بِلَا شَكْ وَشُبَةِ تمہاری یہ امت اُمَّتَكُمْ حَذِهِ تمہاری یہ امت یعنی تاقید اور وضاحت کے لیے انتہائی جو سراحق کے الفاظ میں باستعمال کیے گئے ہیں اُمَّتَنْ وَاحِدَا ایک امت ہے وَأَنَا رَبُّكُمْ وَمَاِ تُمْحَارَا ایک رَبْ ہوں فَعَبُدُونَ لہذا سب ملکے میری عبادت کرو گویا جیسے رب ایک ہے اور رب کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں اسی طرح سے امت ایک ہے اور امت کے ایک ہونے میں کوئی شک نہیں جب امت ایک ہوگی تو پھر امت کا نبی بھی ایک ہوگا اس امت میں دونے بھی نہیں ہو سکتے ایک سے زائد حوالے نہیں ہو سکتے اس کے مثال یوں سمجھیں کہ آپ میں سے ہر ایک کے بھائی بہن ہیں چچا بھی ہیں مامو بھی ہیں دادا بھی ہوں گے دادی بھی زندہ ہوں گی نانا بھی ہوں گے نانی بھی ہوں گی ان میں سے بعض کے ساتھ آپ کو پیار ہے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھانجے بھتیجوں کے ساتھ برابر والوں سے محبت ہے بھائیوں سے بہنوں سے جو بڑے ہیں ان کا بہت احترام ہے دل میں عقیدت ہے دادا دادی نانا باپ چچا تایا مامو خالہ ایک پورا سسٹم آپ کا سوسائیٹی کا قائم ہے یہ سارا سسٹم کس بنیاد پر قائم ہے لوگ عقل کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ آئندہ سنیں گی ساری زندگی میں عقل کا بڑا چرچہ علامہ اقبال نے کہا ہے بہتہ نہیں فارسی آپ کو آتی ہے کی نہیں آتی اے باد سبا ازمن گوئے بدانہ فرنگ اے باد سبا میری طرف سے فرنگستان کے داناؤں کو عقل مندوں کو یہ بات جا کے کہہ دے عقل تا بال کشودست گرستار ترست عقل جتنی بال کی نکالتی ہے اتنی علشتی چلی جاتی تو عقل کا ایک خاص دائرہ ہے اس سے آگے عقل نہیں جاتی عقل کا دائرہ جیسے کمپیوٹر کا ہے اس طرح کا ہے یہ کمپیوٹر ہے کمپیوٹر انسانی عقل کوئی ساندھ رکھ کے بنایا گیا آپ دنیا کا بیس کمپیوٹر خرید کہیں ہاں رکھ لیں اس کمرے میں اور اس کو کچھ فیڈ نہ کریں کوئی اس میں سوفیر نہ ہو اور اس سے پوچھیں سمپل باتیں پوچھیں کچھ نہیں بتائے گا آپ کو بہترین سے بہترین کمپیوٹر غلط فیڈ کریں گی تو غلط جواب دے گا صحیح فیڈ کریں گی صحیح جواب دے گا لہٰذا اس کمپیوٹر کی بنیاد پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا فیصلہ اس فیڈنگ کی بنیاد پر ہوگا جو اس میں کی گئی ہے جو فیڈنگ اس میں ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ اصل چیز قرآن پاک اس ڈسکیٹ پر توجہ دیتا ہے کہ وہ کیا ہے پہلے یہ دیکھو یہ تو ٹھیک ہے ہر ایک کے پاس ہے کسی کے پاس اچھا ہے کسی کے پاس برا ہے کسی کے پاس کمزور ہے کسی کے پاس طاقتور ہے لیکن اصل چیز جو اس میں دی جانی والی ہے اس پر زور ہے لہٰذا عقل کا دائرہ محدود ہے اس پر زیادہ توجہ نہ دی جگہ انتہ بہت لوگ کہیں گے عقل 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 اس کا دائرہ محدود سمجھئے گا بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ انسان عقل کی بنیاد تو فیصہ نہیں کرتا اکثر و بیستر معاملات میں عقل کی بنیاد تو فیصہ نہیں کرتا دل کی بنیاد تو کرتا ہے بہت سے مجموعی اس کا ضمیر اس کا دل اور عمومی طور پر اس کا پورا وجود ایک چیز کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسی ہے اس کی کوئی عقلی ذلیل نہیں ہوتی لیکن انسان اس کو عمومی طور پر اپنے ضمیر اور دل و وجود کی گواہی سے مانتا ہے یہ زہر میں رکھیا کا بات آپ کو اپنے چھوٹے بھائی سے محبت کیوں ہے بڑے بھائی سے کیوں ہے کوئی عقلی ذلیل آپ دے سکتی ہیں کہ آپ کے بڑے بھائی آپ کے واقعی بڑے بھائی ہیں آپ کہہ سکتی ہیں جی گواہی روز ہزاروں گواہ آتے ہیں جی جھوٹے ہوتے ہیں ہر تیسرا آدمی جھوٹے گواہی دینے کے لیے تیار ہے ملک میں جواہی سے تو کچھ نہیں ہوتا اببہ کے اببہ ہونے کا کیا ثبوت ہے جواہی سے نہیں ہوتا ہے معاملہ یہ معاملہ صرف ایک گواہی کی بنیاد پر بڑے بھائی کو بڑا بھائی ماننا صرف ایک چیز پر ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کی والدہ محسن رمہ سچی اور باقردار خاتون ہیں ان کے سچے اور باقردار ہونے پر اعتماد ہے یہ لذبی ذہن میں رکھئے گا سچا اور باقردار ان کے سچے اور باقردار ہونے پر یقین ہے لہٰذا جس کو وہ کہیں گی کہ یہ تمہارے اببہ ہیں وہ اببہ ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ والدہ کو تو آپ سچا اور باقردار مانیں میں اس کو اببہ نہیں مانتی یہ نہیں ہو سکتا جو وہ کہیں گی وہ ماننا پڑے گا بلا چونوں چڑا آپ اممہ سے کہیں اممہ دلیل دیجئے کہ یہ میرے اببہ کیسے ہیں تو یہ ایسا پاگل آدمی کہہ سکتا ہے وہ پاگل ہی ہوگا جو یہ بات کہے گا جس دن والدہ کو والدہ مان لیا اس دن ان کی ہر بات بلا چونوں چڑا بغیر دلیل کے ماننی پڑے گی بغیر دلیل کے مانیں گی تو کامیاب رہے گا خاندان جس دن دلیل طلب کر لی اس دن یا تو آپ کا مقام پاگل خانے ہوگا یا خاندان سے باہر ہوگا جیسے ماں خاندان کی بنیاد ہے اسی طرح سے پیغمبر امت کی بنیاد ہے جس دن پیغمبر کو یہ تسلیم کر لیا کہ وہ امت کی بنیاد ہیں اس دن ان کی ہر بات بلا چونوں چڑا تسلیم کرنی پڑے گی اقبال نے کہا ہے کہ نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین جیسے پرکار کا ایک نکتہ ہوتا ہے باریک تو پوری کائنات اس طرح سے چل رہی ہے جیسے پرکار کے ایک نکتے پر سوئی رکھی ہوتی ہے اور پورا پرکار چل رہا ہوتا ہے تو جو ایمان و یقین ہے مرد خدا کا وہ اس نکتہ پرکار حق ہے نکتہ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و تلسم و مجاز باقی ہر چیز مجازی ہو سکتی ہے جھوٹی ہو سکتی ہے تلسم ہو سکتی ہے وہ یقین جو ہے وہ نکتہ پرکار ہے وہ ہٹ گیا تو پرکار کا دھارہ دائرہ ختم ہو جائے گا پرکار کا دائرہ جب ہی بن سکتا ہے جب ایک نکتے پر سوئی رکھی ہو وہ نکتہ ہے پیغمبر کی ذات پر ایمان لہذا سچائی اور کردار پیغمبر کا لقب کیا تھا اسلام سے پہلے صادق اور امین اصل چیز ہے سچائی اور کردار ماں کی سچائی اور کردار پر ایمان ہوتا ہے اور بلا تعمل یقین ہوتا ہے کسی دلیل کے بغیر یقین ہوتا ہے تو خاندان کی بنیاد وابستہ رہتی ہے خاندان متحد رہتا ہے جس دن ماں کے کردار یا سچائی میں شک ہو گیا خاندان ختم ہو جائے گا تو اسی لمحے جیسے بلبلہ بیٹھ جاتا ہے خاندان بیٹھ جائے گا پیغمبر کی سچائی اور کردار پر صدق و امانت پر اعتماد جب تک رہے گا پوری امت قائم ہے جس لمحے یہ خدا نخواستہ متزلزل ہو گیا امت کا وجود ختم ہو جائے گا امام رازی سنا ہوگا آپ نے امام رازی بڑے زبردست فلسفیت ہے اسلام کی پوری تاریخ میں جو نمائی ترین نمونہ ہے عقلیات کا وہ امام رازی کی ذات کو مانا جاتا ہے اقبال نے ایک جگہ کہا ہے تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب گرہ کشاہ ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف یہ دو مفسروں کے نام ہیں کشاف تفسیر ہے زمخشری کی اور رازی کی بھی تفسیر ہے جس میں عقلیات کا بڑا چرچہ ہے اس درجے کے انسان تھے ان کے بارے میں یہ سنا ہے مشہور ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا اور آخری وقت تھا ان کا تو طویل عرصہ بہوشی کا گزرتا تھا پھر ہوش آتا تھا پھر بہوش ہو جاتے تھے تو بڑا خوف تھا کہ زی آخرت میں باز پر سوگی سوال ہوگا جیسے ایک صاحب ایمان کو ایک خوف ہوتا ہے تو اس خوف کی کیفیت میں نیند کا یا بہوشی کا غلبہ ہوا تو خواب میں دیکھا کہ سوال جواب شروع ہو رہا ہے فرشتوں نے قبر میں شروع کر دیا سوال جواب تو چونکہ سفید ہیں بڑے اونچے درجے کے سب سے اونچے درجے کے مسلمانوں میں اور منطقی تھے تو انہوں نے سوال کیا فرشتے نے کہ تمہارا رب کون ہے انہوں نے کہا اللہ اب فرشتے نے جو کون تھا انہی کا اپنا نفس تھا یا جو بھی تھا فرشتے کی شکل میں اس نے کوئی لوجیکل اعتراض اس پر کیا منطقی اعتراض کیا انہوں نے جواب دیا اس نے دوسرا اعتراض کیا انہوں نے جواب دیا اس طرح سے وہ جوابات کے فلسلہ سوالات کا خواب میں یا عالم میں جو بے ہوشی تھا جاری رہا پانچ سو شبہات اس نے وارد کیے ان کے اس دلیل پر پانچ سو اعتراضات کیے اور انہوں نے پانچ سو کے پانچ سو اعتراضات کے جواب دیا جو پانچ سو ماہ اعتراض تھا اس کا جواب نہیں بن پڑا جب جواب نہیں بن پڑا تو بڑے پریشانی ہوئی کہ یہ تو پہلے ہی سوال پر ہار گئے یہ تو رہ گئے اب کیا ہوگا آگے کیا ہوگا تو اس مایوسی کی کیفیت میں جو پریشانی ہوئی اس سے آنکھ کھل گئی اس پریشانی سے جو دھج کا پہنچا ایک دم اب جب غور کیا تو رونے لگے کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے تو پہلے ہی سوال ابھی نہیں ہوا تو آگے تو ابھی سوالات اور بھی ہونے ہیں تو خاصے پریشانی میں تھے لوگوں نے پوچھا کیا ہوا کوئی جواب نہیں دیا تو اسی پریشانی میں سیخ نجم الدین کبرہ کو خواب میں دیکھا ان سے بتایا کہ جی یہ مسئلہ ہے کہ اللہ تو نے بھی پڑھ لکھ کے ڈبو دیا بے قوف یہ کیوں نہیں کہتا کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں دوبارہ دیکھا خواب میں سوال ہوا کہ تمہارا رب کون ہے کہ اللہ کہ کیا دلیل ہے کہ کوئی دلیل نہیں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کوئی اتراز نہیں ہوا اب اس پر چاہ اتراز کرے گا کوئی اتراز تو دلیل پر ہوگا کہ اللہ کو مانتا ہوں بغیر دلیل کے مانتا ہوں اب اگر آپ سے کہیں کہ امہ کو امہ کیوں مانتی ہو اب آپ دلیل دیں گے تو اس پر تو دس اترازات ہوں گے دس اتراز میں کر سکتا ہوں دس اتراز اسی وقت بیٹھے بیٹھے اس کا جواب دیں گے اس جواب پر مزید دس اتراز ہو جائیں گے اس لیے یہ بات کہ پیغمبر کی ذات سے وابستگی اس طرح کی ہونی چاہیے جیسے ماں کی ذات سے وابستگی ہے اور جو کانفیڈنس اور جو اعتماد اور جو مان جتنے بھی الفاظ لغت میں آپ کے ذخیرے میں ہیں وہ سارے کے سارے جب تک پیغمبر کے لیے نہیں ہوں گے اس وقت تک جو وحدت ہے پوری ملت کی اور امت کی یہ استوار نہیں ہو سکتی مسلمانوں نے ہمیشہ اس کو انتہائی شدت کے ساتھ اور انتہائی قوت کے ساتھ اس کا دفاع کیا اور کوئی ایسی کوشش یا کاوش کامیاب نہیں ہونے دی جو مسلمانوں کے اس ایمان اور اس یقان کو کمزور کرے ماضی قریب میں پچھلی صدی میں اس سے پہلے ایک سو سال پہلے دنیا اسلام پر مختلف مغربی طاقتوں نے حملے کیے فرانسیسیوں نے حملے کیے شمالی افریقہ کے ممالک پر اور بہت سے ممالک پر کیے انگریزوں نے کیے ہندوستان پر اور کئی مقامات پر ڈشوں نے ولندیزیوں نے پرتوگیزیوں نے اور جہاں جہاں دنیا اسلام پر اٹھارویں انیسویں صدی کے عوائل میں قبضے ہوئے استعماری طاقتوں کے وہاں ان کو مسلمانوں کی طرف سے شدید مضاحمت کا سامنا کرنا پڑا ہر جگہ انڈونیشیا سے لے کر اور مراکش تک بلکہ سینگال تک اور سینٹرل ایشیا سے لے کر اور نیچے سوڈان کے انتہائی جنوب تک ہر جگہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے جہاد کی تحریکیں شروع کی اور ان تمام طاقتوں میں خلاف جنگ کی ان جہاد کی تحریکات میں سب سے نمائی جذبہ مسلمانوں کو جمع کرنے کا جذبہ جہاد تھا اور یہ جذبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غلام بنایا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی جگہ نئے قوانین اور نئے نظام رائض کیے جا رہے ہیں اس کو ختم کرنا ہے یہ دو جذبے کار فرما تھے اور تیسری چیزوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی جو دینی قیادتیں تھی علماء کرام مشایخ صوفیہ اور جو دینی قائدین تھے وہ ان تمام تحریکات میں صفحہ اول میں تھے یہ تین چیزیں نمائیاتیں ہر جگہ انڈریشہ سے لے کر سنگال تک اور سائیبیریا سے لے کر جنوبی سودان تک